پریز دلور جب سکھی سواگت ہے آپ کا ویجنری ریڈیو این ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں لیٹس ٹاک ٹوڈے اور آج ہم بات کریں گے کیتھلیزم کے بارے میں کیتھلک کیا ہے بہت بار ہم بینا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں آئیے سچا ہی جانیں گے آج میں آپ کو کسی سے ملاقات کراؤں گا اور سنیں گے ان کی کہانی ان کی جبانی ویجنری ریڈیو این ٹی وی پر تو آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں بردر راہل کشب سے سواگت ہے آپ کا ویجنری ریڈیو این ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں اور بڑی آشش کی بات ہے آج ہم ایک ایسے وشے پر بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی سے اپنے انبھاؤں سے اور جو آپ کے جیون کا ایکسپیرینس ہے ان سے آج آپ ویجنری شروع ہوتا ہوں اس کو بتائیں گے کہ کس پرکار سے کیتھلک کے بارے میں پوری کہانی ہے کیونکہ اکثر میں کیتھلک نہیں ہوں اور کیتھلک جو نہیں ہے اگر وہ کچھ ایکسپیرین کرے تو کچھ اور بات ہوں گی ایتیحاس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور آپ کا ایک بیگراؤنڈ ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیجئے تاکہ ہم اچھی ریتی سے سمجھ سکیں اور شروع داؤں کو بھی پتا چلے کہ اصل میں وہ جس کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کیا ہے میرا نام راحل ہے راحل کشب اور میں بیسکلی بچپن سے ہی کیتھلک چرچ میں ہی ہم پلے بڑے اس لئے میں اس ٹوپک میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں یہ آپ کا نام راحل کشب ہے تو گر ہم دیکھتے ہیں راحل کشب جو ہے وہ ہندو بیگراؤنڈ ہے یہ کیا مطلب آپ نے کہا کہ کیتھلک میں جن ہوا اور آپ جو کشب ہے وہ میرا فادر کے دورہ سیکنڈ نیم ہے فور فادر لیکن میری مدر کیتھلک تھی تو اس لئے ہم بچپن سے ہی کیتھلک چرچ آتے رہے اور کیتھلک کی سبھی شکشاؤں کو فالو کرتے رہے مانتے رہے یہ بلگ بلگ پورے آپ کے پیتا جی اور ان سب کے ساتھ آپ کا سمیرا پر اب جب آپ کیتھلک تھے لیکن ابھی اس سمیں آپ پروٹیسٹنٹ ہیں یہ شب د پروٹیسٹنٹ جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سے لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم کیتھلک نہیں ہم پروٹیسٹنٹ ہیں پروٹیسٹنٹ شب کا اردھ ہوتا ہے اب کیتھلک نے ہم وشواسی جنوں کو ویروڈی کہا ہے یعنی آپ کو بھی وہ ویروڈی کہتے ہیں تو کیوں کہا ہے کہانی اس سے شروع ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ وہ ڈیٹیل میں بتائیں کہ کس طرح سے وہ سمیں تھا کہ آپ نے وہ پرانا سمیں چھوڑ کر نئے وشواس میں قدم رکھا جیسا میں نے بتایا ہے کہ میں ایک کیتھلک بیکگراؤنڈ سے بلونگ کرتا ہوں اور پروٹیسٹنٹ جو چرچ ہم جاتے رہے جہاں پر تو وہاں پہ بھی ہم سروع سے ہی یشو مسی کے نام کو لیتے رہے ہم نے یہی جانا ہے کہ یشو مسی اور پتا پتر اور پوٹر آتما ٹرینیٹی پہ جو ہم بشواس کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ ہونے کے بعد بھی اور پہلے بھی ہم کیتھلک میں جب تھے تو پتا پتر پوٹر آتما کے روپ میں ہم جانتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کیتھلک میں کروس بناتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے پتا پتر اور پوٹر آتما پتا پتر اور پوٹر آتما بہت بار لوگ یہ مجھے برسوں سے نہیں آتا لوگ مجھ سے کبھی کبھی بولتے کہ آپ ایسا کیسے کب کرتے ہیں کب کیسے کرتے ہیں مجھے بھی یہ بات اچھی سے معلوم نہیں ہے but it's great yes so یہ کروس جو بناتے ہیں ہم اس کا ایک سمبولی کرتے کہ ہم ٹرینیٹی پہ جو کیتھلکس ہیں وہ ٹرینیٹی پہ وشواس کرتے ہیں لیکن جب ڈیفرینس کہاں آتا ہے جب لوگ سوچتے ہیں کہ ماتہ مریم کو لے کر یا پھر مورتی پوجا کو لے کر آئیڈل ورشیب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھلک چرچس میں بہت ساری مورتیاں رہتی ہیں یا پھر ہم جب بھی کیتھلک چرچ کی بات کریں تو جو ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے کیتھلک چرچ جہاں پہ مدر میری ہے جو ایشو مسیح کو ایک بچے کے روح میں گود میں لے رکھی ہیں ایکزیکلی یہی تو بات ہے پورے بھارت میں آج یہی برہمتیاں چرچ اگر ان کو پتا ہے تو چرچ کے نام پہ صرف وہی سامنے نظر آتا ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ ہوگی جس بلڈنگ کا شیپ کچھ ایسا ہوگا سامنے کروس ہوگا کروس پر ایشو لٹکا ہوگا اور وہاں پر ایک وائٹ سفید گاؤن پہنا ہوا ایک فادر ہوگا اور ایسی ہی بھاؤنائیں سب کے پاس اور مطلب ایمیج ہمیشہ رہتی ہے ایک اور چیز ایمیج رہتی ہے فلموں میں جب بھی کرسٹنز کو دکھائے جاتا ہے تو ان کے ہاتھ میں بٹلی بوٹل دکھائی جاتی ہے تو کیا آپ بھی وہ سب سامنے کے نصار مجھا کر رہا ہوں مجھا معلوم ہے نہیں نہیں پرابو کی دہے سے ہم کبھی ان سنگتیوں میں نہیں پڑے اور ان چیزوں میں نہیں پڑے لیکن یہ جو موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو جو کرسٹن جو لڑکی ہے اسی کو دکھائے گیا اور پھر وہ بڑا سا کروس لٹکا کے رکھیں گی اور پی کر اگر جگڑا کرے گا تو اس کا نام روبرٹ ہونا چاہیے روبرٹ لڑائی کرتا ہے اور روبرٹ ہمیسا دارو کے ٹھیکے کے پاس ملتا ہے تو اس طرح جو موویز میں دکھایا گیا آج تک اسی طرح کی افدانہ لوگوں کے منگیں بنی ہوئی ہے تو پھر اصلیت میں کیتھلکزم کیا ہے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی طرح سلجام لگاتے کہ کیتھلکزم وہاں پر مورتی پوجا ہو رہی ہے خاص طور سے اب جب مسیح لوگوں کی بات کریں تو یہاں پر یہی بات ہوتی ہے کہ کیتھلک مورتی پوجا کرتے ہیں ہم نہیں کرتے گی یہ ہمارے اندر ڈیفرنس ہے پر اصلیت کیا ہے اس کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں بات کریں کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک لمبے سمیہ سے کیتھلک سکول جب مسیح جب بھارت دیش میں آئے بارے بتانے کے آج سے جب فرس سینچوری تھی تب ہی آ چکے تھے کئی لوگ بولتے ہیں تھوما آئے تھے بھارت میں تھوما آئے تھے کئی لوگ بولتے ہیں انگریجوں کہ سمیہ آئے تھے بات ہم جانتے ہیں جو لوگ اتیاس ہی ہے جی پربو کو جانتے ہیں اور جو اتیاس تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو پتا ہے سوہم چلے آئے تھے اس کے بعد کچھ سیریان سیریان کنٹری سے کچھ بشواسی تھے اللہ بھارت میں آئے صحیح بات اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پہ رہ کے اس کلچر کو دیکھا اور یہاں پہ اللہ نے اس کلچر کے آدھار پہ ہی ورشپ چالو کر یا آراد نہ کری اور میں جتا جانتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی فادر یا پھر کبھی مورتی پوجہ پہ جوڑ نہیں دیتے لیکن مدر میری کو بھی اگر آپ سوال ہے تو مدر میری کو بھی لوگ ایک آدھر کے روپ میں مانتے ہیں ایک ریسپیٹ کے روپ میں مانتے ہیں لیکن وہ ٹرینیٹی میں کہیں پہ بھی فٹ نہیں بیٹھتی اور کہی لوگ سوچتے ہیں کیونکہ سب لوگ اور ویجنری ٹی وی چینل خاص طور سے ریڈیو این ٹی وی میں خاص طور سے پورے سمیں اس بات پر فوکس کرتا ہوں کہ ہم جب بھی بولیں یا سنیں جب تک ہمیں اچھی بات پوری طرح سے پتا نہ ہو تب تک نہ بات کر اور یہی کاران ہے کہ میں آج آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے آپ کی گواہی بھی پوچھ سکتا تھا لیکن آج میں جاننا چاہتا ہوں اس وشے پر کیونکہ وچن کہتا ہے پویتر شاستر بائبل کہتی ہے کہ میں کسی بھی ریتی سے کسی کے ویرود نہ بولوں کسی پر دوش نہ لگاؤں دوش لگاؤں گا تو دوش مجھ پر بھی لگایا جائے گا ہم نے کہہ دیا کیتھلک غلط ہے اور کیتھلک اس لئے ہمیں کہتے ہیں پروٹسٹنٹ یعنی کہ ویرودی اب ہم ویرودی ہیں ہم بھی کہہ دیں بڑے ساب سے ہاں ساب ہم تو ویرودی ہیں بہت آسانی چیز کہتے ہیں ہم تو پروٹسٹنٹ ہیں وہ کہتے لکھ ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ ویرودی اب ویرود کی جب بات آئی تو کیوں آئی کہ جیسے بھی آپ بتا رہے کہ وہاں پر یہ آئے تو انہوں نے سمیں سمیں کہن سار بھارتی شیلی کو اپناتے ہوئی یہ سب جی آپ کہنے 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 سار تو اگر اب یہ چیزیں ہیں جب بھارتی شیلی پر آج پرستیتیں بدل گئی ہیں جی بلکل آج پرستیتیں بدل چکی ہے اور آج ہم کو پریٹس کرنے کی جرورت نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشن کا انگرہ ہے جو بھارت نے مسیحت کی پہچان ہے تو مسیحت کی پہچان ہوتی ہے تو وہ کیتھلک کو آگے کر کے بلائی جاتا ہے اور ریپیزنٹ کیا جاتا ہے اور جیسے ہم نے پہلے بات کیا تھا کی ٹی وی میں جو دکھتا ہے چرچ کا سوروپ ہے جہاں کوشش کرتے ہیں تو ہمارے مائن میں جو ایمیج آتی ہے وہ چرچ ہے اور وہاں پہ مورتی ہیں اور اس طریقی چیزیں آتی ہیں اب جب یہ مورتی پوجا کی سب سے بڑی بات ہے جس پر جیسے چیزوں کا ویروڈ کرتے ہیں اب ایک سمیہ کی بات ہے جیسے کہ اتحاس کی بات کروں میں چاہوں گا کہ یہ آپ بتائیں میری جانکاری الگ ہے پر آپ وہاں تھے جیسے شروعات میں یہاں سے کرنا چاہوں گا آپ کی مسیح جیون میں جب آپ پریوار سے آپ مدر سے سب لوگ آگے بڑھے تو یہاں پر آپ چرچ میں کیا رول تھا اور آپ کی فیملی کا رول کیا تھا چرچ میں ہم لوگ بلکل ہی پرجور روپ سے سمرتھن رہے ہیں بچپن میں اور ہم لوگ ریگولر چرچ کرتے رہے اور ساتھ میں میں جو تھا میں آلٹر بوائی کے روپ میں چرچ میں جو آپ دیکھے ہوں گے پریسٹ کے ساتھ کچھ لوگ ساتھ میں چلتے ہیں جو ان کے سیوہ کرتے ہیں یا پھر آلٹر جو رہتا اس میں کچھ چیزیں لانا ہے لے جانا ہے آلٹر کیا ہے پریسٹ آلٹر ایک ویدی جس کو ہندی میں بولتے اور جہاں پہ جو فادر ہیں وہ کھڑے ہو کر پروہ کے وچن کو بتاتے ہیں جس میں اس کو بہت پویتر مانا جاتا ہے ویدی کے سامنے کبھی بھی چپل پہن کے جوتے پہن کے نہیں آسکتا اور ہمیشہ جب بھی ویدی کو ہم کروس کرتے رہے تو ہمیشہ ویدی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آگے بھلا اچھا انٹرسنگ بات ہے اس طرح سے تو پھر میں آلٹر بھائی کے روپ میں چرچ میں کئی بار سیوہ دیا ہوں سنڈیز میں چرچ میں آلٹر بھائی کے روپ میں مہا پہ کھڑا ہوتا رہا اور پریسٹ کی ہیلپ کر رہا اور اس طرح سے اور کیتھلکس کے بچپن میں آپ کا چائل بیپٹیزم ہو جاتا ہے جس کو پتہ نہیں رہتا بچے کو اس کے ساتھ جو دو گوہ پیرنس رہتے ہیں ان کے ادھار پر دیا جاتا ہے کہ ان کی جمہداری رہے گی اس بچے کو وشواس میں آگے بڑھانا تو آپ کتنے آپ کی عمر کیا رہی ہوگی جب بچے جب کوئی نیا ہوتا ہے تو بچے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہوگی میرے دمان میں آرہا یی آگے بچے بچے جب کچھ بچے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ایک حولی کامیون کا سنسکار ہوتا جس ہم پربو کی دے کو جو ہم روٹی اور داکرس کے روپ میں ہم بشواس کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سمبول کی روپ میں مانتے ہیں لیکن کیتلک میں کئی بار اس کو پونڈ روپ سے سچ میں اس کو ماس سمجھا جاتا ہے اور لہو سمجھا جاتا ہے اس طرح سے وہ بشواس کے ادھار پر گرینڈ کرتے ہیں ہم کو پتا ہے یہ سمبولیزم ہے سمبول کے ادھار پر ہی یہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر کنفرمیشن ایک اور سلسکار ہوتا ہے تھرڈ والا جس میں بشب جو ہے وہ پتا پت پت پویت راتنا کے نام سے اس طرح سے گالپے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پویت راتنا آگئی یا آپ کنفرم ایک کیتلک ہو گئے یہ ویسا ہے آپ کے کہنے کے نصار جیسے نکودیمس رات کو آتے ہیں ییشو کے پاس کھٹ کٹ آتے ہیں پربو ییشو مجھے آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ ییشو سے کہتے ہیں جب تک کہ جھلا اور آتما سے نہ جنم دے لیں یہ اسی ادھار پر ہو سکتا ہے اور لیکن جو یہ ایک ریچوالز تھے اور اس کے بعد ہی ہم نے پھر ییشو مسی کو جانا اور ییشو مسی کو گرہن کیا اور پھر جو ریچوالز تھے جو ان کے نیام کانون تھے اور وہ سب کو چھوڑ کے جب میں نے بائیبل پڑھنا چالوں کر رہا تو میں نے ییشو مسی کو ادھار کرتا ہے کہ روپ میں گرہن کیا اور پھر آئیڈل ورشپ کو جو کہ ہم کو کرنا نہیں چاہیے نہ تو وہ بولتے ہیں لیکن کئی بار جب ہوں سنگتی میں بنے رہتے ہیں تو وہ ایک رہتا نا کہ آپ کا انفلینس تو ہم انفلینس ہو جاتے رہے تو میں بھی کئی بار جو بچپن میں تھا تو کئی بار مدر میری کے سامنے ہاتھ جوڑنا یا اس چچو کے سامنے یہ کرنا جو کہ کسی نے سکھایا نہیں بڑھ دوسروں کو دیکھ کر اس چیز کو سمجھ کی اپنی بدھی سے ہم کرنے لگے تو اس چیز کو ہم کو چھوڑا ہم نے اس چیز کو اور پھر لیکن ایک چیز تھی کبھی بھی کیتھلک سے الگ ہو کے بھی ہم نے کبھی بھی کیتھلک کو دوش نہیں لگایا کبھی بھی ان کو نیچے نہیں گرائیا کبھی بھی اپنے سے کم نہیں سمجھا کیوں کیونکہ یہ پورا کام پرمیشور کا ہے پویتراتما کا ہے انسٹینٹ آف ڈیٹ کی ہمیشہ میں نے پراتنہ کیا ان کے لئے پربو جیسے آپ نے مجھے ادھار دیا ہے اور آپ ان کو بھی دیجئے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ وشواسی لوگ بشواس میں آتے ہیں کئی لوگ نئے وشواس میں آتے ہیں اور آتی ساتھ اس کو غلط ثابت کرنا اس کو غلط ثابت کرنا یہ غلط کر رہے ہیں but that is not our work this is not our work because پرمیشور نے ہمیں اس بات کی اجاجت نہیں دیئے کہ ہم کسی پر بھی دوش لگائیں جی تو پرمیشور کا انوگرہ مجھ پہ ہوا اور میں اس چیز کو پرمیشور کی دائیہ سے گریند کیا کہ میں نے ادھار کو پایا ہے اور میرا جو ادھار پانے کے بعد میرا جو کرتب ہے مجھے کسی کو دوش نہیں لگانا جا کے بلکہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے پراتنا کرنا ہے ان کے لئے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ میری سب سے پہلی ریسپونسلویٹی ہونا چاہیے ابھی اگر ہم دیکھیں ہیں تو ویروت کی باتیں بہت ساری ہیں ٹھیک ہے الگاو ہیں جب دو لوگ الگ الگ جگہ ہوتے ہیں تو ہمیشہ باتیں ہوتی ہیں مجھے ایک کہوت ہمیشہ یاد آتی ہے یہ ماروڑی میں ہے لیکن میں اسے ہمیشہ مہاراتھی میں بولتا ہوں بھانڈے بھانڈے الگ ٹک رہا ہوتے مجھے پتہ نہیں پرنانسیشن کیسا ہے اس کا لیکن ہاں جب دو برتن جگہ ہوتے ہیں تو آواج تو آئے گی اور ہمیشہ ہمارے مطبیت ہوتے ہیں پریوار میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہمارے بیچ میں الگاو ہے اب بیپٹیزم کی بات کیا آپ نے سیون ریچولز کی بات کی تھی سات سنسکاروں تو ان میں سے تین آپ نے بتایا ابھی اور چار باتی ہیں تو یہ جو ریچولز ہیں اور یہ سب کچھ ہیں ہر جگہ پر اپنے اپنے طور پر ہے جب بیپٹیزم کی بات آتی ہے تو بائبل میں جو شبد بیپٹیزم آیا ہے اس بیپٹیزم شب کا جو ارث ہے وہ ہے پانی کے اندر that is actual word is baptizo بیپٹیزو سے جو ہندی میں اور انگلیش میں اگر بیپٹیزم ہندی میں بپتیسما اس شب کا ارث ہے اندر جانا اندر جل میں جانا اور وہی پر جیسا کی ماتھی کی پستک کہتی ہے پتہ پتر پوٹر پوٹر آتما کے نام سے بپتیزم آلو یہاں پر دو باتیں آتی ہیں ایک بات یہ بھی ہے حال فلال کے دنوں میں ایسے بہت سارے کلٹ ہمارے دیش میں گھوم رہے ہیں کلٹ سے میرا مطلب ہے گلت شکشہ ہیں یہ گلت شکشہ ہیں تری اکتہ کو سویکار نہیں کرتے پر یہاں کیتھلک سویکار کرتے ہیں اور آپ اور ہم بھی سویکار کرتے ہیں جب ہم سویکار کر رہے ہیں تو یہاں کافی بھندتائیں بھی ہیں لیکن کچھ باتوں کو لے کر بہت آسانی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیتھلک سورگ نہیں جائیں گے میں یہ کہتا ہوں حالکیس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں نیائے پر مشور کرے گا کون سورگ جائے گا اس کو نینے کر رہا ہے کیونکہ سورگ اس کا ہے وہ آپ کو بھی دے رہا ہے مجھے بھی دے رہا ہے اور ہر ایک وشواس کرنے والے کو دے رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے آپ کے لئے وہ ترننگ پوائنٹ کیا تھا اور بیپٹیزم کے بارے میں جب اگر دوسرا بھی سوال یہ بنتا ہے کہ بیپٹیزم وہاں رینٹیزم یا آکٹیزم دیا گیا ہے کچھ جگہوں پر کیتھلکس میں ہم دیکھتے ہیں آکٹیزم یعنی کہ اوڈل نہیں کے دوارہ بیپٹیزم دیا گیا ہے کچھ جگہ ہم نے دیکھا کہ رینٹیزم آپ کا رینٹیزم بیپٹیزم ہوا ہے جی میرا سپرنگ پوائنٹیزم دونوں ایک ہی چیزیں تو یہ اس کے بعد آج کے سمیے میں یہ پریستیتیاں لگیں تو کیوں اس سے صدھارہ نہیں جاتا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے نظری سے میری نجاز سے تو بائی بیل جیسا آپ نے بیپٹیزم کا صحیح ارد بتایا کہ اس کا بیپٹیزو ہے اور اس کا جو مطلب ہے تو امرز انٹو تو اس میں پانی میں جانا تو یہ ہی صحیح ہے کیونکہ میں نے جب بشواس میں جانا لیکن سب کے الگ 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 اس پریستیتی کے حساب سے یا اندر کے سچیشن کے انصار جیسا بھی لوگوں نے کیا اس کو ہم کو آگے نہیں بڑھانا نیتی بچن میں بھی ایک بچن کہتا ہے کہ تو اپنی پرکھاؤں کی سیماوں کو آگے نہیں بڑھانا تو جو چل رہا ہے اگر آپ کو پتہ چلے جو غلط ہے تو آپ کو کہہ کرنا اسے اندر اسٹاپ کرنا ہے چھوڑنا ہے اور جو صحیح ہے اسے اپنا کے آگے بڑھنا ہے تو میں جو پرسنلی جو بیپٹیزم کا جو صحیح ہے جو پانی کے اندر جانا اور ینگ کا بیپٹیزم لینا اس طور میں میں بشواس کرتا ہوں اور میں نے اس کیا کرتا ہے جیسے آپ کا دوسری بار بیپٹیزم ہوا کہا جائے تو واقعی ویسے دیکھا جائے تو سنگل ٹائم بیپٹیزم ہے یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے ایک ہی بیپٹیزم ہے تو بپٹیزم آئے کیا لیکن جو پہلے ہوا تو وہ ایکچول بیپٹیزم تھا ہی نہیں اورنڈیزم تھا تو اب سوال یہ آپ نے کہا کہ وہ غلط ہے اب میں اس کی اتیاز کے بارے میں ضرور بتاؤں گا یہ بہت سال پہلے جب میں مسیح میں آیا تو ابھی میں نے سنا تھا اور سیکھا تھا کہ ایک سمیہ تھا جب وشواس میں آنے والے لوگ پربو میں آتے تھے جیسے کہ پترس نے کھڑے ہو کر پرچار کیا تو ایک ہی بار میں تین ہزار لوگ وشواس پہ آئے ٹھیک ہے تین ہزار لوگوں کو بیپٹیزم دے بھی دیا لیکن ایسے دن آئے جب ستاؤ بہت بڑھ گیا لوگوں کو چھپتے پھر نہ پڑا وشواس کے کارن تو کچھ لوگ گفاؤں میں جا کر بیپٹیزم لیتے اور وہاں پر پانی کی ووستہ نہیں تھی آج کی طرح ٹینکیاں نہیں ہوا کرتی تھی آو اور ڈوب کے جاؤ تب وہاں پر مکتی کرے کیونکہ پربو مکتی کسی کو بھی دے سکتا ہے اس نے کروس پر اس چور کو بھی مکتی دے دی جو بگل میں اس کے کھڑا تھا مطلب کروس پر تھا اس نے بھی مکتی دے دی یہ پربو کیا ہاتھ میں ہے یہاں پر وشواس کے کارن انہوں نے بیپٹیزم لیا وہ ایک اتحاس تھا لیکن اب ایسی پرستیتیاں نہیں ہیں آج ہمیں کوئی روک نہیں سکتا میری مرجی ہے میرا وشواس ہے میں چاہے جو کچھ کروں پر آج اس چیز کو بدلنا چاہیے تھا یا یہ ابھی بھی ان کے حساب سے سہی ہے آئی تنگ کہ یہ بدلنا چاہیے تھا سمیں کے حساب سے کیونکہ آج ہمارے پاس فریڈا میں اتنا پرسیکیوشن نہیں ہے اور آپ اس پرستیتی میں نہیں ہے کہ آپ کو گھپا میں رہ کے یا پھر آپ کو وشواس کرنا پڑے تو جو آپ کا ساتھ ہے ابھی آپ کے واس فریڈا میں آپ اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہم تو بھارت جیسے سوتانتری دیش میں رہتے ہیں یہ ہمارے لئے سوہبھاگی کی بات ہے ہم کو یہ جو بھارت میں جو ہمارا سمیدان ہے وہ بہت سارے ہم کو ادھیکار دیتا ہے جس کے دورہ ہم اپنے وشواس کو جو ہم سوچتے ہیں اس کو وشواس کر سکتے ہیں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں پلس اس کو پیج بھی کر سکتے ہیں جو انوچھت پچیس کہتا ہے بھارت کا تو ہم پرمیشور کے انوگرے سے ہم اس اسطحان میں اور ہم کو جو صحیح شکشہ ہے اس کو فالو کرنے کے عوشکتہ ہے جو بائیبل کہتی ہے Life is full of puzzles ہم آپ کے ساہتہ کریں گے جیون کے ادھشے کو کھوجنے میں Join us on Visionary TV ایک بہت خوبصورت بات ہے تو اب جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے سیول ریچولز کی بات تین آپ نے بتایا اس میں آگے کی ریچولز کون سے ہے اچھا ایک بیوہ سنسکار ہوتا ہے بیوہ اور ایک میل ملاب سنسکار ہوتا ہے تو اس طرح سے جب میل بیوہ ہونا پھر اس کے بعد میل ملاب سنسکار جو کہ ایک پروہتاہی سنسکار ہوتا ہے بتائیے تھوڑا سا تو جو پروہت جو پریز جو اپنے جیونے ڈیسیزن لیتے ہیں کہ میں پروہت بنوں گا تو جو سکچا ہے اس کو کرنے والے الگ ہوتے ہیں پلس جو سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے پروہت نہیں میں بیوہ کر کے پرگو کی سیوہ کروں گا اور بیوہ کے روپ میں ہی پرمیشہ کی سیوہ کروں گا تو وہ ایک بیوہ سنسکار ہوتا ہے اس کے بعد میل ملاب جو کی مرتیو شیعہ کے انت میں ہے پھر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کے لیے وہ تیل لگا کے اس کے لیے پیاتھنا کی جاتی ہے تو یہ الگ الگ ریچولز ہیں الگ الگ نیام ہے اوکے تو آپ نے بتایا ویوہ تو جو سب کا جیسے بھی ہوتا ہے اور وہ ساری کہانی تو لوگوں نے دیکھی ہوں گی اور آپ کی شادی ہو گئی ہے جی اچھی بات ہے تو خوش ہیں آپ جی جی بالکل شادی جب نہیں نہیں ہوتی سب خوشی ہوتے ہیں میں بھی بہت خوش ہوں مجاک کر رہا ہوں اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد جب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ویوہ کے بعد آپ نے بولا پروہیت سانسکار تو پروہیت سانسکار مطلب وہ لوگ جو سیوہ کے لئے جاتے ہیں پریسک بننا چاہتے ہیں پریسک بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک الگ سی سیرمینی ہے مٹ ہوتے ہیں الگ الگ آپ کو وہاں جا کے شکشائیں گرینڈ کرنا کچھ سالوں پر آپ کو وہاں پر اور جیبن بھر آپ شادی نہیں کریں گے یہ آپ کا کمیٹمنٹ ہوتا ہے کتھلکس میں ہم دیکھتے ہیں کی فادر بولتے ہیں اور وائد ریس پہن کیاتے ہیں تو ان کا جو وہ جیبن بھر اپنے آپ کو پرمیشر پر ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا اسطحان سرے پر پربو ہے اور جیبن بھر وہ بیبا نہیں کرتے ہیں اس طرح سے وہ پرمیشر کی سیبہ کرتے ہیں ہندر پرسنٹ سیپریشن فرمیشر کی سیبہ کرتے ہیں ہندر پرسنٹ سیپریشن اچانا کسی کے مرتی ہو گئی ہے تو کیا مرتیوں کے بعد بھی یہ ہوتا ہے یا پھر پہلے نہیں نہیں مرتیوں کے پہلے ہی ہوتا ہے جب ہم پتہ ہے کہ مرتیوں سے یہ ہمیں جا رہا ہے کوئی بیمار ہے سیز یا سا ہے تو اس لیے اس کو جس پراتنہ کیا جاتا ہے اس کے لئے اور اگر یہی کسی کے مرتی ہو گئی ہے کسی کارنگ ورش تو اس کے بعد نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ٹوٹل یہ سات سنسکار ہے تو ابھی اگر میں بات کروں تو ہم نے بات کی مرتی پوجہ کے بارے میں تو مرتی پوجہ ایک ایسا وشہ ہے جس کو لے کر کرشن کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے کس طور سے کیتھلکس کے بارے میں آپ کے انسار وہ مرتی پوجہ نہیں تھی پر اب تبدیل ہو گئی ہے پویتر شاستر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہم مطلب آپ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اب آپ مسیح میں ہیں آپ سچ میں وشواس میں ہیں آپ نئے جنم پائے ہوئے ہیں یہ ایک بات ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پویتر شاستر کا جب ہم لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں ہم کی بھئی کروس نہیں پہننا ہے اور اپنے گھر میں کوئی تصویریں نہیں لگانی ہے اپنے آس پڑھو اس کی ایسی چیزوں کو نہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں پر جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہی جو چیز ہے اسی بات کو لے کر ہمیشہ الگاو رہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہے کتلیزم میں جی سچ بات ہے ہم کو کسی بھی چننے کو لٹکانے کی عوشکتہ نہیں ہے یا پھر ہم کو کسی بھی پرکار سے دکھانے کی عوشکتہ نہیں ہے یا پھر جب ہم بولتے ہیں کہ تصویر ultimate ہم کو وہ مورتی پوجا کی اور ڈائیورٹ کرتی جو کی بائیبل شروع سے ہی منہ کرتی ہے تو اس لئے تصویر بھی لگانے کی عوشکتہ نہیں ہے کہ ہم جب تصویر رہتا ہے تو ultimate ہم کہیں نہ کہیں influence ہو کے اس کی worship کی اور ہم جا سکتے ہیں اس لئے it's better not to follow all the rituals which against the بائیبل اور میشہ کے وچن کے خلاف ہے اچھا ہے کہ وہ نہ ہو ایک اور چیز یہاں پر آتی ہے کہ book of romans always says about that the whole bible is about the simple one way اور simple CCDC بات ہے وشواس کے دورہ ادھار ہے catholism میں کس بات پر focus کیا جاتا ہے کیا وشواس پر focus کیا جاتا ہے یا ریچول پر یعنی جو کرم کانٹ جس کو کہتے کس بات پر focus کیا catholic کا جو سوچ ہے faith plus work جو آپ کا وشواس ہے اور آپ کا right leaving دونوں کے دورہ ادھار ہے لیکن جو پویتر شاست رم کو سمجھاتا ہے وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ وشواس کے ادھار پر ہی ادھار ہے تو ہمارے جس پر کر ہمارے اچھے کرم ہم کو سوال نہیں لکھے جاتے لیکن کیتھلکس کا یہ کہ وشواس کے ساتھ آپ کے کرم بھی اچھے ہون اچھے جو اگر ہم وشواس ہی ہیں اچھے تو ہمارے جو کرم ہے وہ اچھا ہو گئی لیکن ہمارے وشواس کے ادھار پر ہی ہم سوال جاتے ہیں ایسا ہم مان بہت بڑی یہ یہ کافی اچھی بات ہے اور یہ ہم سب کے لیے لاغو ہوتا ہے صرف وشواس نہیں پر وشواس کے ساتھ کرم کیونکہ بیبل یہ کہتے ہے بینہ کرم کے وشواس ادھورہ ہے اور اگر ہم اگر وشواس کیا تو وشواس کے نصار ہم کرم بھی کریں گے یہ ایک وشواس ایک نکٹ ہے کیونکہ اب پھر سے ییشو آنے والے ہیں ہم سب کو لے کر جانے کے لئے پر اب catholics کی بات کرو تو کیا catholics بھی گوسپل پر دھیان دیتے ہیں کیا وہ سوسمچار سناتے ہیں کیا ان میں سوسمچار ہے کیونکہ حال کے دنوں میں کچھ ایسے چیزوں کو دیکھ مدد بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور آپ دیکھیں گی کہ جو کام کے دور یا جو گوسپل کا طریقہ ہے لیکن کچھ شوشل ورک بھی ساتھ ساتھ کرنا تاکہ لوگوں کو صرف الگ طوب سے بھی مدد ہو سکے اور بھارت میں جب کافی چرچ میں کام کی چرچ نے جو انڈیا میں کام کی گاؤں کی گاؤں جو بشواس میں لوگ آئے ہیں ان کی نیو چرچ نہیں رکھی ہے کافی جو میں اس بات کو سہمت ہوں کہ کسی نہ تو شروعات کی اور جس شروعات کی بونے والا کوئی اور کٹنے والا کوئی اور سو اگر سوسما چار کی سوقائی کو دیکھیں تو شروعات یہاں تھی ضرور تھی لیکن آج سوسما چار کے درش سے دیکھا جائے تو پروٹسٹن کلیشیا سوسما چار کی سوقائی کو بہت آیت سے کرتی ہے اگر کمپیر کریں کیونکہ آپ بھی سوسما چار کے سوق ہیں کمپیر کریں تو مرحب مرحب کون واقعی میں سوسما چار کی سیوہ میں جیدہ گیر ہی سے کام کرتا ہے اگر میرا جو ماننا ہے دونوں ہی کا طریقہ ہے دونوں کا ایک ہی ادیش ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ادیش الگ ہے اور اس کا ادیش الگ ہے بلکہ دونوں کا ایک ادیش ہے پرچار کرنا ہے لیکن طریقہ الگ ہو سکتا ہے ہم جب پروٹیسٹن کی بات کرے تو ہم جیدہ اگریسیولی ہو کے بول کے بتاتے ہیں لیکن کرموں میں کئی بار ہم پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن کیتلکس کا جیدہ اگریسیو وہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کرموں میں وہ ہم سے پروٹیسٹن سے زیادہ ہوتے کوئی بھی یہاں پہ میرا پرسنل ماننا ہے کہ کیتلکس کم ہے دونوں کا ادیش ایک ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ الگ ہے اگر پوچھا جائے تو یہ کیا بات تھی کہ آپ نے چھوڑ کر نیو فیت میں وشواس کیا اور وہ چھوڑ کر آپ بائیبل کے ادھار پہ نہیں ہے جو جو نائسی کریٹ جو بنائی گئے اس کے اکورڈنگ ان کو تیار کیا گیا ہے پر اس تیار کیا گیا لیکن آج کے سمیم اس کی جرورت نہیں ہے جب ہم وشواس کرتے تو ہمارے پویتر بچن ہے جو پون ریولیشن کے روپ میں کام کرتا تو ہم اس بچن کو پڑھ اس کے انسار ہم چلیں اور رومیو کی پستک اس کا دس وار دی نو بچن کہتا کہ تیرا گھر ہمارے کتھلزم میں چرچ میں کنفیشن باکس ہوا کرتا ہے کبھی آپ گئے اس باکس میں بہت بار میں ہمیشہ ہی آج آتا رہا اور بیچ میں گلاس ہوتا رہا یا نیٹ بندی ہوتی رہے اور دوسری ترپی مجھے ہمیں بیٹھنا پڑتا رہا اور ہم جب بیٹھتے رہے تو پریسٹ کو ہم میڈیٹیٹر مانتے رہے کہ یہ مدھیست ہے یشو مسیح کے لیے اور ہم پورے اپنے پاپ کو کنفیس کرتے رہے ان کے سامنے اور اس بیشو کے ساتھ کنفیس کرتے رہے کہ یہ جو پریسٹ ہے وہ ہمارے لیے یشو مسیح سے پراتھ کر رہے تو یہ ایک اس طرح سا پروس تھا لیکن جب میں یشو مسیح کو جانا تو مجھے سمجھ آیا کہ مجھے مدیس کے اوشکتر نہیں کہ یشو بہت بار اس لیے کیونکہ میں اس لیے بولینٹیر رہتا رہا تو مجھے کئی بار جا کے وہاں پہ بولینٹیر کے قارن ہر بار میں ہی جو بولینٹیر رہتا تو اس کو آگے کرتے ہیں تو میں جاتا رہتا رہتا ہمارے پاپ بھی مجھے آگے جانا پڑھتا رہا اور میں جا کے پریسٹ کے سامنے اپنے بابوں کو بتاتا تھا اور یہ وشواس کرتا رہے کہ میرے آگے کا کام کریں گے لیکن جب میں پربو کو جانا اور جرورت نہیں میں پراتنہ کے مادیم سے ایشو مسیح کے پاس جا سکتا ہوں جس پر مدر میری بیبیل کسی چیز کو نہیں بتاتی کہ جب ایشو مسیح دنیا سے چلے گئے اور ایشو مسیح جب پراتنہ کر رہے تو مادر میری بھی اس سامنو میں تھی اگر اس سامنے ہوتا تو مادر میری سے ڈیریک لوگ جو سینٹ ہیں پراتنہ کرتے اور مادر میری ان سے پراتنہ کرتے لیکن ہم نے پورا روپ سے ایشو مسیح کو ادھار کرتا ہے کے روپ میں گرہن کر کے مادر ایشو مسیح ہی ادھار کرتا ہے اس کے لئے ہم کو کوئی میری جب نہیں ہے کوئی بیچ میں بجوائی کی جب نہیں ہے ایشو مسیح ہمارا بجوائی ہے اور ایشو مسیح ہمارا بیچ ہماری سنیم جو ہم نے سنا اور جانتے ہم اس کے بارے میں پریسٹ کہتے ہیں پتہ پتر 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 شما کرتا اگر یہ چیز ہے تو اسی بات کی بھرسنا ہمیشہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے میرے حساب سے بھی یہ غلط ہے جیسے ہم نے کہا آپ لوگ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں بولتے یہ کہوں گا کہ آپ ایسے بات کرنے کے لئے انومت اتن نہیں ہے نیائے پرمیشور کرے گا اور ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ سورک جائیں گے کیونکہ میرا سورک جانا بھی اس بات پر تیہ کرے گا کہ میں پرمیشور کے ساتھ کیسا رشتہ رکھتا رکھتا ہو روج بھلے ریڈیو ٹی وی بھرا ہو میرے سندیشوں سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا فرق اس بات سے پڑے گا کہ میرا رشتہ فرمیشور کے ساتھ کیسا ہے یہ ایک بڑا ریزن ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے ویرود اور ساری بات کو بارے میں نہ سوچتے ہوئے اس لئے میرے بھی ہمیشہ اس بات کو جور دیتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو یہ دکھانے کہ آپ کسی کو بھی نیچے گرائیں یا پھر آپ کسی کو بھی اگر سکھانے کے ادیش بتانا چاہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کے حساب سے بلکل صحیح بات ہے تو اس لئے جو پویتراتمہ سے بھرے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی کو نیچے نہیں گرائیں گے بلکہ یہ ایک گن ہوتا ہے پویتراتمہ کی انکریج کرنا تو یہ انکریج کرنے کی بات ہے اور جو غلط چیزیں اس کو ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے بڑھا اور اسے ساتھ لے چل کمی ہٹی ہے تو اس کو ڈانٹ پٹ کے بھگا دیا تو آپ کی سے صدار ہوگے اس لئے ہم کو ساتھ میں سب کے چلنا ہے اور ہم کو کبھی بھی کسی کرنا ہے یہ پرمیشور کے ہاتھ پہ اگر ہم بولیں کہ کوئی سرگ نہیں جائے پویتر آتما سے بھر تھا کہ میں چیزوں کو سمجھوں اور اس کے انصار چلوں ایک بہت خوبصورت بات یہ کہی آپ نے کہ میں چیزوں کے ساتھ چلوں میں بار بار اس بات پر جوڑ دیتا ہوں چاہے کوئی سا بھی دنومنیشن ہوں ایکسیپٹ ون کنڈیشن کیا اس نے ییشو کو پربو جان کا رنگی کار کیا یونہ تین سولہ بولتا ہے جو کوئی پر مشور پر وشواس کرے جو کوئی ایشو پر پتر پر وشواس کرے وہ ناشنا ہوگا اند جیون پائے گا تو اگر گلت شکشہ والے لوگ بھی ہیں اس کا نیائے پر مشور کرے گا بس اگر علاوہ کوئی آپ کو دوسری چیز بتاتا ہے تو پلیس اس سے تھوڑا سیپریٹ کریں یا پھر اس کو سمجھائیں پتا پتر اور پویتر آتما اس پہ ہمارا وشواس ہے اور ری ٹرینیٹی پہ ہی ہم جیادہ جوڑ دیں اور اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو ہی اس آدھار پہ سمجھائیں کریں پولو سورے سب بھائیوں نے دیکھا سیوکوں نے دیکھا کہ جب بھرمانے والے لوگ کھڑے ہو گئے تب انہوں نے گٹن کیا بنائی تو کئی ساری کری 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 چیز کری دوسری کسی پر بھول گیا ہوں پر نائس کری اس کی انسار اور پویترہ آتما اگر تینوں کی علاوہ کوئی کچھ اور بات کرتا ہے اور خاص طور سے ابھی جو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ایشو آ چکا ہے ایسے لوگوں پر بلکل بھی وشواس نہ کیجئے بھرمانے کے لئے بیٹھے ہیں لائن لگا کے ایسے پہلے کہ آپ ویدھا لیں سب سے میں چاہوں بچن اور پڑے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے سوال ہے تو آپ جرور سے کیتھلک ڈاکٹرن میں جائیں اس کو سمجھیں اور آپ جو کیتھلک کو فالو کرتے ہیں یا پریسٹ ہیں آپ ان سے ڈیریکٹ سوال پوچھیں رہ در پیٹ پوچھیں ان کو کچھ بولنا یا پھر ان کے اوپر کیونکہ لکھا ہے جو کوئی بھی کسی پر دوش لگائے وہ دوش ٹھہرائے جائے گا یا آپ دوش لگاتے ہیں تو آپ دوش ٹھہرائے جائیں گے سو اس لئے بہتر ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سنیں آپ کو بولنے کی انمتی پربو اور پربو کا وچن پویت رو ہے افکوس آپ کو بھی بلایا ہے پربو آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو بہت آشیش کریں اور وہ سیوکائی جو پربو نے آپ دی ہے وہ سیوکائی کے دوارہ اوروں کے لئے پربو کی مہمہ ہو آنے والے دنوں میں آپ راہول کشب کو سنیں گے ویجنری ٹی وی اور ریڈیو کچھ آپ کے من میں پربو بوج دیتا ہے اس سبقائی کے لئے دے سکتے ہیں تاکہ ہم اور بہترین اور بڑھی کاموں کو کر سکیں ایمین پربو آپ سب کے ساتھ ہو چاہ مسی کی نمس گاڑڈ سو جنری ٹی وی پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کی ہم کون ہے کہا سے ہیں اور کیا ہے آئیے ویجنری ریڈیو اور ٹی وی پر سنگتی کریں گے مل کر ایک ساتھ ہے let us join together ویجنری ریڈیو اور ٹی وی ریڈیو 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 ریڈیو